اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے سردیوں میں بیسز کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے جب فیس بہت زیادہ ڈرائی ہوتا ہے اور ہم سوچ رہے ہوتا ہے کہ ہم سردیوں میں بیسز کو کیسے اپلائی کریں کچھ میتھرز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے لگیں گے فرسٹ آف آل آپ نے جو ہے وہ یوز کرنا ہے اپنے فیس پر پرائیمر پرائیمر کیا ہوتا ہے آپ کے سکن کو بہت زیادہ مویسرائز رکھتا ہے اور آپ کی سکن گلوئنگ سے لگتی ہے اور بیس کو جو ہے وہ فٹ رکھتا ہے پرائیمر سے جو ہے وہ آپ کی بیس کبھی بھی خراب نہیں ہوتی تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے آپ کا وہ ہونا چاہیے پرائیمر اور پرائیمر کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ اپنی بیس کو اپلائی کروں گے اور کس طریقے سے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اسے آپ نے جو ہے وہ بلینڈ کر لینا ہے اور کبھی بھی جو ہے وہ پرائیمر لگانے کے فوراں بعد بیس کبھی بھی اپلائی نہیں کرتے ہیں اسے جو ہے وہ پانچ سے دس منٹ تک جو ہے وہ ویٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی آپ لوگ اپنی بیس کو اپلائی کیا کریں آج ہم جو بیس لگا رہے ہیں وہ لگا رہے ہیں میک بیس اور میک بیس کے ساتھ ہم کیا ایڈ کر کے لگائیں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میرے پاس جو ہے یہاں پر ایک میٹ فاؤنڈیشن ہے جو کہ کریمی سی ہے جسے ہم لوگوں نے اپنی بیس کے ساتھ مکس کر کے اپلائے کرنا ہے اور اسے ہم لوگ بلکل سمال کونٹیٹی میں جو ہے وہ پرائیمر کے بعد اپلائے کریں گے آپ لوگ یہاں پر اس کا میتھر دیکھ سکتے ہو سٹیپ بائی سٹیپ اگر آپ لوگ کرو گے تو آپ کی بیس بہت اچھی بنے گی اگر آپ لوگ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ لوگ کوئی سی بھی فاؤنڈیشن لے سکتے ہو فاؤنڈیشن اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ اپنی بیس کو لگا سکتے ہو میرے پاس یہاں پر میٹ کی بہت ہی امیزنگ کوریج کے ساتھ فاؤنڈیشن ہے جسے میں نے یہاں پر اپلائے کیا ہے اب میں اسے جو ہے وہ بلینڈ کر لوں گی ایک بیوٹی بلینڈر کے ساتھ اور آپ لوگوں نے جو بیوٹی بلینڈر لینا ہے وہ ڈرائے والا لینا ہے گیلہ نہیں کرنا اسے اور ایسے ہی جو ہے وہ آپ لوگوں نے اسے بلینڈ کر لینا ہے بلینڈنگ بہت اچھی ہونی چاہیے جب تک بلینڈنگ اچھی نہیں ہوگی آپ کی بیس اچھی نہیں بنے گی تو میں یہاں پر اسے اچھے سے بلینڈ کر لیتی ہوں اور آپ لوگوں نے ابھی تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سب سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آگے آنے والی جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہن سکیں تو گائز یہاں پر میں نے اس اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کی کوریج ایک تو بہت اچھی بنی ہے بہت امیزنگ اس کی کوریج آئی ہے آپ لوگ کے پاس اگر یہ چیز نہیں ہے تو آپ لوگ اسے پرچیز کر لوگ جن کی ڈرائی سکن ہے وہ لوگ اسے اپلائے کرتے ہیں تو کریمی فاؤنڈیشن کے بعد ایک سکن پر ایک گلو سا آجاتا ہے اور سکن موشترائیز بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ اپنی میک بیس کو اپلائے کریں گے آپ لوگوں نے کیسے سے اپلائے کرنا ہے اس کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ نے جو ہے وہ میک بیس لینی ہے اور اپنے سپنج کو جو ہے وہ گیلا کر لینا ہے پہلے جو ہے ہم نے درائے سے کیا تھا اور ابھی آپ لوگ اسے ہلکا سا گیلا کر لوگے گیلا کرنے کے بعد آپ نے اسے جو ہے اپنے بیوٹی بلینڈر سے ہلکا سا ٹیپ ٹیپ کر کے آپ لوگوں نے اپنے پورے فیس پر لگانا ہے اچھا جو اس کا شیئر ہے نا وہ میں آپ کو بتاتی چلو اس کا شیئر میرے پاس ہے آئیوری اور آئیوری بسیکلی فیر کلر کے لیے ہوتا ہے اور اتنا زیادہ بھی فیر نہیں جن کی میڈیم کوریج ہے وہ لوگ بھی جو ہے وہ اسے ٹرائے کر سکتے ہو یہ میک بیس آپ کو کہیں سے بھی آپ لوگ پرچیز کرنا چاہو آپ لوگ کر سکتے ہو دراز پر ڈھونڈوں کے دراز پر بھی آپ لوگ کو ایزلی مل جائے گی تو جن کو جو ہے وہ بہت زیادہ میک اپ نہیں پسند آپ لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے بھی اپنا سمپل سا میک اپ بھی کر سکتے ہو اور سرڈیوں میں تو سکن بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے ڈیمیج ہو جاتی ہے اور بیس بلکل بھی اچھی نہیں بنتی تو اگر آپ لوگ اس میتھرڈ کو یوز کرو گے آپ کی بیس میں بہت زیادہ سموتنس آئے گی اتنی زیادہ اچھی اس کے کوریج بنے گی کہ آپ لوگ کو دیفنیٹلی اس کے ریزلٹس بہت زیادہ اچھے لگیں اس میتھرڈ کو جو ہے وہ ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ آپ لوگ کو ریزلٹ میں دکھا چکی ہوں آپ لوگ کے سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اس کا ریزلٹ کتنا امیزنگ آیا ہے لاسٹ سٹیپ ہمارے پاس رہتا ہے لاسٹ میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اپنی بیس کو جو ہے وہ لوگ کرنا ہوتا ہے تاکہ خراب نہ ہو بیس بلکل بھی جتنے مرضی گھنٹے آپ لوگ سٹے کرنا چاہو اس کے ساتھ کر سکتے ہو یہ اتنی جلدی جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی سٹیپ بائی سٹیپ اپلائے کریں گے تو بلکل بھی آپ کو مشکل نہیں ہوگی اور آپ لوگ کی بیس بہت زیادہ امیزنگ بنے گی کسی سٹیپ کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے لاسٹ میں جو ہے وہ اپنی بیس کو لوگ کریں گے گلائمرز کے فیس پاوڈر کے ساتھ میرے پاس جو ہے اس کا شیڈ ہے زیرو ٹو اور میں اسے اپلائے کروں گی اپنی اس بیس کے اوپر آپ لوگ کے پاس اگر گلائمرز کا نہیں ہے تو آپ لوگ کوئی سا بھی use کر سکتے ہو اگر آپ لوگ کے پاس کامپیک پاوڈر ہے لوس فیس پاوڈر ہے کوئی سا بھی فیس پاوڈر ہے آپ لوگ اس کے اوپر لگا سکتے ہو میرے پاس جو ہے وہ کامپیک پاوڈر ہے اور اس کامپیک پاوڈر سے جو ہے وہ میں اپنی بیس کو لوگ کروں گی آپ لوگ کو میں دکھا دیتی ہوں کہ میرے پاس کس شیڈ میں ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر اس کا شیڈ ہے میرے پاس زیرو ٹو اور اسے میں نے اپنے جو ہے وہ سپنج پر حلقا سا لگایا اور اس کے بعد جو ہے وہ میں اسے اپلائے کر رہی Jahren تاکہ میری بیس جو ہے وہ بلکل سیٹ ہو جائے تو یہ تھا ہمارا فائنل سٹیپ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا پسند آیا ہوگا ملتے ہیں ایسی طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائے گا ویڈیو کیسے لگی اور اس بیس کے ریزلٹس آپ کو کیسے لگے اور اتنا زیادہ مشکل چیز نہیں ہے بہت ساری افورڈیبل چیزوں کے ساتھ ہم نے اس بیس کو بنایا ہے اور بہت ہی چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ساتھ آپ لوگ جو ہے وہ اپنی بیس کو بہت بہتر بنا سکتے ہو آپ لوگ کو اگر اچھے لگا ہو تو کومنٹ میں بتائے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک ہی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ